نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتفہ رو رہی ہے آپ پرن اٹھ کر بیٹھ دائیں گے انشاء کی فاتفہ کیا بات ہے کیوں روتی ہے دیکھیں یہ جو باپ اور بیٹی کے درمیان تعلق ہیں اس قدر معصوم تعلق ہیں اس قدر پیار بھرا تعلق ہیں اس قدر نذاکت ہیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے تعلق ہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اظہار کا پیرایا اور انفاغ کہیں بھی نہیں پاتا کہ کہ کیسے اس کا ادھار کریں بیٹی اپنی باپ پر فریفتہ ہوتی ہے لیکن مشتے اس درجہ نہ دوکے کہ کیسے اس کا ادھار کریں باپ نے اپنے بیٹی سے پوچھا کہ فاتفہ کیوں ہوتی ہے حضرت فاتفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا تحریح کا حصہ ہے ارسکیہ کہ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دھول میں اٹا ہوا دیتی ہے آپ کے بالوں کو گرد آلود دیتی ہے آپ کے جسم پر پھٹے پرانے لباس پیون لگے کپڑے اور وہ بھی گرد کے اندر اٹا ہوا دیتی ہے بیٹی میں رونا آگیا ایسی جذباتی بات کیسا پیار بھرا اور اپنے باپ پر فریختہ ہونے والا پیرایا ہے لیکن نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فاتفہ گریہ وزاری نہ کر اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے منصف پر معمول کیا ہے اور ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کی کرنوں کی اکمت اور بات ختم نہیں ہوئی اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ نہیں دیکھا آپ ایک ایسے جذباتی لمحے میں جب بیٹی اپنے باپ پر وارفتگی کا اپنائیت اور محبت کا ادھار کر رہی ہے اور آنکھوں سے آسوں کی گواہی دے رہی ہے اس لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی قیادت اس کے مشن کی اپنے مشن کی مدعب فرما رہے ہیں اور رہتی دنیا تک کی پیغام پہچا رہے ہیں کہ ہر لمحے اپنے مشن کو یاد رکھنا اس کی تذکیر اور یاد دھیانی کرنا اور اسی مشن کے حوالے سے لوگوں کو اٹھانا اور جگانا اور بیدار کرنا اور کسی لمحے اس سے رفلت کا مدائرہ نہ کرنا یہ چیز ہے کہ جو ملک ہے موسیقا